اچھا جی ویلکم ناظرین جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہی ہوں گے تھمڈیل آپ لوگ انہیں دیکھ ہی لیا ہوگا تو اچھا جو ہمارے بیسکلی جو ٹاپک ہے دانے محاسے اور بلیک ایڈز وائٹ ایڈ پیمپلز ان سارے مسئلی مسائل کا خاتمہ کس طرح سے کرنا ہے تو میرے کچھ بہن بھائیوں نے مجھے کہا تھا ٹھیک ہے تو میں نے سوچا میں اس ٹاپک پہ نا ویڈیو بناتا ہوں تو میں پرسنی طور پہ بھی اس کریم کو یوز کرتا ہوں تو میں نے سوچا کہ میں ٹھیک ہے اس پہ ویڈیوز بناتا ہوں ٹھیک ہے جی تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک تو بیسکلی ویسے میں فورمیسی میں ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمیں سارے میڈیسنز کے بارے میں پتا ہوتا ہے کس پرپس کے لئے یوز ہوتی ہے کس پرپس کے لئے نہیں تو اس ہی لئے تو میں نے سوچا ہے بیسکلی اس یوٹیوب چینل کو بنانے کا پرپس ہی یہ ہے ٹھیک ہے تاکہ میرے جو ویورز ہیں میرے ناظرین میرے سبکرائبر جو ہے ٹھیک ہے انہیں دوائیوں کے بارے میں معلومات کا پتا ہو اور تاکہ جب بھی وہ کسی فورمیسی میں جائے تو میڈیسنز کے بارے میں انہیں انفورمیشن ہو تاکہ آپ کو بھی میڈیسن اور دوائیوں کے بارے میں پتا ہو تاکہ فورمیسی میں آپ جب بھی جائے آپ کو بھی معلومات ہو کہ یہ والی ٹیبلٹ اس پرپس کے لئے یوز ہوتی ہے تاکہ بعد میں جب بھی آپ ویسے تو سیلف میڈیکیشن لینی نہیں چاہیے پر خیر جی میں آپ لوگوں کے لئے ویسے بھی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو کوئی بھی میڈیسن آپ نے یوز کرنی ہے سب سے پہلے کومنٹ سیکشن میں میرے سے رائے لیجئے یا کومنٹس مجھے کریں پھر اس کے بعد انشاءاللہ سے میں آپ کو ریپلائی کر دیا کروں گا یا اس میں کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے میں آپ کو کر دیا کروں گا اس یوٹیوب چینل کو بنانے کا پرپس یہ تھا کہ میرے جتنے بھی ویوورز ہیں ٹھیک ہے انہیں میڈیسن کے بارے میں انفورمیشن خیر جی شروع کرتے تو آج کی دعائی کا بیسکلی جو نام ہے ایک ڈرمن جل ایک ڈرمن جل بیسکلی ہر فورمیش اسے آپ کو ایزیلی مل جائے گی بیسکلی یہ والی جو ہوتی ہے یہ میڈیسن جتنے بھی ڈرمیٹولوجس ہے میجوریٹی ویسے لکھ کے نہیں دیتے پرپرسنی طور پر یوز ہوتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی فورمیلیشن کی اگر ہم بات کریں اس میں ہوتا ہے کلنڈامائسن فوسفیٹ کلنڈامائسن فوسفیٹ جو کہ ہر طرح کی سکن کی بیکٹیریل انفیکشن کو مارتا ہے چاہے جس طرح بھی ہو یعنی ایکنی کوزنگ بیکٹیری او پی ایکنی انہیں مارتا ہے جس کی بدہ سے ٹھیک ہے ہم دانوں سے بچے رہتے ہیں تو اس میں کلنڈامائسن فوسفیٹ ساتھ ساتھ اس میں 0.0 0.025% یہ ٹرائٹین آئین کریم میں ٹرائٹین آئین کریم میں میں نے آلیڈی بھی ویڈیو ویسے ٹھیک ہے ایکس کلین کی ٹھیک ہے ٹرائٹین آئین بیسکلی جو ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرائٹین آئین کریم اس کی اگر ہم بات کریں یہ دانوں کے لئے کافی زیادہ ہی اثر دار ہوتی ہے اور میری پرسنی طور پر یہ ٹھیک ہے کافی زیادہ ہی یہ فیوریٹ جیل ہے میں اور ایکنی کے لئے جو بھی آپ پروڈک یوز کریں سونے سے پہلے یوز کریں یعنی سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا تیس منٹ پہلے میری سکین کیر روٹین میں تو کم از کم ایک گھنٹہ تو لگی جاتا ہے کم از کم چالی سے پچاس منٹ میری اتنی زیادہ ڈیٹیلنگ ہوتی ہے کبھی سیرم لگانا کبھی وائٹیمن سی پروڈک تو پہلے فیس واش کرنا پھر اس کے بعد ٹونر پھر مویش رائزر پھر اس کے بعد ٹریٹین آئن کریم آئیزو ٹریٹین آئن ایک ڈیرم انجل تو میری تو کم از کم سکن کیر کرنے میں چالیس منٹ تو لگی جاتے پھر اس کے بعد میں سو جاتا ہوں پھر جو بھی آپ نے فیس پر چیزیں لگائی ہوتی صبح تک وہ ساری جذب ہو جاتی اور اچھا خاص ریزلٹ مل پاتا تو خیر جی یہ آپ نے یوز کیسے کرنی ہے میری بات سنیں جو حاملہ خاتون ہے وہ انہیں بلکل بھی یوز نہ کری کیونکہ اگر وہ یوز کریں گی تو بچے ہیں وہ بھی مر سکتا ہے اور دوسری چیز جو مدر اپنے بچوں کو دودھ بھی لاتی ہے لیکٹیشن مومن تو وہ بھی بریس فیڈن وہ بھی اپنے میں نہ لگائے تھے کیونکہ اس میں ٹریٹین ہوئین ہے وہ نقصان کافی زیارہ کر سکتا اسی لئے تو اوکیش اب اسے لگانے کا طریقے کار مٹر کے دانے کے برابر آپ جہا جہا پہ یا اگر آپ کے سارے چہرے پہ ایکنی کچھ خیس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس ریٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ نارمل سی بات ہے تھوڑی وقت کے لئے ہوتی ہے پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے تو ایک دو ہفتے تک اگر آپ نئے ہے کبھی آپ کی سکین بان بھی ہو سکتی پیلنگ بھی ہو سکتی تو یہ تو بڑی کومن سی چیز ہے اس کا بہترین حل یہ ہے تھے تھوڑی سی گلیسرین کی اماؤنٹ لے لے اسے اچھی طرح سے پہلے مساج کر لے پھر اس کے بعد سے لگا لے رات کے وقت اور ایک اچھا سا مویسٹرائزر یا یوز کر لے گلیسرین نہ اگر یوز کر لے پھر کسی مویسٹرائزر کی ضرورت دی تو انشاء اللہ سہی اس جیل کو آپ نے دن میں صرف ایک بار سونے سے پہلے لگا رہے تو تقریبا ایک یا دو مہینے کا کورس ہو دائیں ٹھیک ہے اب وہ آپ کے دانوں کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتے اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے گرمی دانے ہے وہ تو دو ہفتہ کے اندر ہی ختم ہو جائے گی پر اگر آپ کے جو پیپ والے دانے ہیں بڑے بڑے کم اس کم دو سے تین منت لگ جائے ٹھیک ہے آپ کے کس طرح کے دانے ہیں مجھے بتا دوں گا انشاءاللہ سے تو یہ تھا جی جیل کا ریویو اور میں پرسنین طور پر ڈیلی بیسز پر اس یوز کرتا ہوں میری بڑی فیوریٹ جل ہے اوکی تو بیسکل میں اس YouTube چینل پر فورمیسی اور میڈیسن سے ریلیٹی ویڈیوز بناتا رہتا اگر اس ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں